تو میرے ساتھ مجود ہوں گے اس ویراوس کے مینجر ہے ماشاء اللہ یہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کہ آپ لوگوں نے بزنیس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے کتنے پیسوں سے کرنا ہے اسلام علیکم مالکم السلام جی امران بھئی کیا ہے ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک ہوں شانی بھائی اس ویراوس میں کیا کیا ورائٹی ہے سویٹس کے والے سے میرے پاس برینڈی چوکلٹس بغیرہ ہیں مارس نیکر بونٹی ہے طاب برون ہے میڈمز بغیرہ ہیں سمارٹیز بغیرہ ہیں یہ جیلیز بغیرہ ہیں سوان پوٹل بغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سویٹنرز بغیرہ ہوتی ہیں پیٹ فود آٹم بھی ہے میں انشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کے کیمرے میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پیٹ فود آٹم بھی مل جائے گی جی انشاءاللہ ملے گی بوکس ہے ٹھیک ہے یہ ایک سو پچاس روے کا پر پیس پڑے گا یہ دو سو روے کا یہ ریٹیل ہوتا ہے بیکریز بغیرہ پر شورس بغیرہ پہ وہاں پہ دو سو کا سیل ہو رہا ہے دو سو روے کا سیل ہو رہی شانی بوکس اوپن کر دکھا دے اس میں کتنے پیسیز ہوتے ہیں اس میں 24 پیسیز ہے 24 پیسیز ہے پورا پیکٹ کیتنے گا یہ یہ آپ کو چھتیس روے کا چھتیس روے کا ملے گا کیسے پروڈکٹ ہے یہ یہ کیٹکٹ ٹو فنگر ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ ہوگی چوکلیٹ ہے ریٹیل میں بیکریز بغیرہ پہ سٹورز بغیرہ پہ یہ ہنڈرڈ کی ریٹیل ہوتی ہے ہنڈرڈ کی سیل ہو رہی ہے ایک پیس سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ 200 روے کا ساتھ سے دیکھن سیونٹی کا رون پر پر پیس پڑتا ہے کچھ سیل میں جا کے سیونٹی ایٹ یا ہنڈرڈ کا پر پیس دے گا ہنڈرڈ کا ریٹیل ہوتا ہے پھر بھی اس کو تین سو ساٹھ روپے اس میں بچتے ہیں ٹھیک ہے تین سو ساٹھ روپے مقصد یہ ہے دس ہزار روپے میں وہ تین ڈبے بھی لے کے جائے گھنٹے میں بیچ کے آجائے ایک ہزار روپے اس کو بچتا ہے ٹھیک ہے پھر دو تین ڈبے لے جائے دس ہزار روپے میں ایک پیس کتنے کا ملتا ہے یہ ایک پیس کتنے کا ملتا ہے ہیں ملہ سے ریٹ پر؟ ملہ سے ریٹ پر؟ ٹھیک ہے یہ 5500 ڈر bị کا باکس ہے یہ 100000 ڈر کا لگ بھئیس پڑے گا یہ 250 ڈر کا ہی ریٹیل ہوتا ہے یہ 40 پیس کا باکس ہے کچھ سیل مل نہیں کی کہا اہا پچھونسو کا ہی 10500 ڈر کا لگ بھئیس اڈیگا 140 ڈر ! 40 ڈ 40 ڈر کا بیچے گا 10 سے 15 پیس پچھتے ہیں یہ باکس دیکھا دے جرا یہ باکس ہے سنیکر کا مار سنیکر بانٹی کیٹکٹ ٹوکس ڈوکس بینڈٹ چھوکٹرنڈ ہے ہلکے اوپر نیچے ہر علاقے میں چلتے ہیں ہر ایریے میں آپ اس کو ریسیل کر سکتے ہیں مینٹوس رول اس میں چار فلیور لگے ہیں ایک ڈو تین چار چار فلیور ہوئے ہیں ایک ہزار پی کا بوکس ہے ایک ہزار پی کا مینٹوس رول چودہ بیس کا بوکس ہے تقریباً ایک ہزار پی میں چودہ بیس یا سیونٹیون کا یہ ایک سو بیسور پر ریٹیل ہوتی ہے یہ ایک سو بیسور پر ریٹیل ہوتی ہے یہ سوگر فری ببل ہے یہ دکھا ستے ہیں یہ پکٹ میں سے یہ پکٹ ہے 30 پیس کا پکٹ ہے شوگر فری ببل ہے کتنے پیس ہیں اس میں 30 پیسی ہیں 30 پیسی ہیں اور پڑتا ہے یہی دکان دارا دیر سو کا ایک سو اسی تاک سیل کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے چیوکو کے نام سے توفی ہے اروجینل باقی تو آتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کتنی متی ہے اس میں یہ وزن جتنے پیس ہیں ہمراں بھی یہ وزن کے ساپ سے ہوتی ہیں یہ چلا جاتے ہیں یہ کوئس چیزیں ڈیک ہے کوئی گرام مکم کے ساعanyi zehn بزن میں آپ کی ہے آج آپ چلے کوئی گرام، 45 состав 4 نہ اس میں دو وآلہان 2ء 3 یہ کتنی کو پکٹ ہے یہ میرے میں ساختے ہیں 350 کا پڑت ہے چلے کوئی بلہ پڑت م 줄گاہ ہم آکے میں پڑھ رہا ہے وہ 650 روپے میں آکے پڑھ رہا ہے لیکن ہم یہ بارے پاس پرانا سوک پڑھا ہے پھائی فیفٹی کا سیل کر رہی ہے سب بردس ہو گیا یہ ٹوائز ہیں ان میں کینڈیز بغیرہ ہوتی ہیں سب سے پہلا ٹوائز دکھائیں ٹوائز کینڈی دکھانے جا رہے ہیں اس میں کینڈیز ہیں لیکن یہ بچے اسے کھیلتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کریکٹر تھے کافی کچھ سب سے کھانے والییں کھانے والی سکتے ہیں یہ فين کینڈی طوائز ہیں ہوا بھی دے گا پانکھا آپ کو ٹھیک ہے یہ ہوا بھی دے رہا ہے ذا بردست ہو گیا Mister اس میں بھی چلاؤں کے دکھائیں یہ چیک کریں اور اس کے لئے یہ نیچے بھی ٹوائز ہے یہ سارے ٹوائز ہیں یہ فین بہت ہی زباردست ہے یہ چیک کرنے رہے ہیں فین یہ چیک کریں جی اس میں یہ کینڈیز کا پاسٹ لگا ہوئے ہے ٹھیک ہے یہ فین ہے یہ آپ کو ہوا دے گا یہ زہبارنس ہوگی آپ بچوں کے لئے ہیں آپ سیلوڑا جیلے گا اس کو آپ چلاتے جائیں اس کے ساتھ کینڈی وغیرہ آپ یہ کھانے کی یہ کندی ہے یہ کھانے کی یہ 350 کا پر پیس ہوتا ہے 350 کا پر پیس آپ کو ملے گا بڑا زہبارنس ہے جائے اس میں کلر بھی ہے یہ سپرائز ہے گا یہ دیکھیں جیسے کی سپرائز ہے گا یہ دکھا سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں یہ میں لکھے بھی لگایا سپرائز ہے کونین 590 اس کے پرائز اس ہے 850 ہے اس کی دیریہ کا بکنی میکنی getsرب Jeremy ٹھینٹیology چیز پر ڈیری برازہ ہے یہ طرح میکنی معنی کی ہے یہ بہت کام آتا ہے یہ دکھا سکتے ہیں یہ ناظرین کو دکھائیں یہ چیک کریں یہ مادمز ہے یہ بھی سویٹس میں آتا ہے 45 گرام کا یہ پاؤچ ہے یہ ٹھیک ہے جی ریڈ بتا دیں یہ 155 کا پرپیس پڑھتا ہے اس کی ریٹیل جو ہے وہ 200 220 تک ہوتی ہے یہ کرسپی فیور ہے یہ کبھی کبھی آتا ہے پینٹ اور چوکلیٹ گلیکسی چوکلیٹ ہے یہ پیور میں پڑے ہوئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ باہر کتنی گرمی ہے ہمارے پاس ہی بارہ مینے بکتی ہے یہ گلیکسی چوکلیٹ پرپیس پڑے گا ٹھیک ہے جی یہ ریٹیل میں 350 تک کسیل ہوتا ہے 350 میں سیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ بیکریز پہ بیکریز پہ بیکریز پہ سٹوٹس بگارہ یہ سارا سٹوک لگا ہوا ہے سٹوک آپ جتنا مرضی بائے کر سکتے ہیں یہ وان بائے ٹوب لرون ہے ٹھیک ہے ایک پیکٹ میں بھی آتی ہے وہ گفٹ میں ہوتی ہے کی فاؤچ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ایکسپینسی پڑھتی ہے اگر آپ بائٹ کا لیتے ہیں تو 40 50 کا پرپیس آپ کو پیکٹ میں پڑھتا ہے وہ ایسے گفٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کوفر میں سٹوک آیا گا ٹوب لرون ٹینی بوکس اس میں 170 پیس ہیں ٹھیک ہے 250 گرام وزن ہے اور چار فلیور میکس ہیں یہ آپ کو ملے گا چار ہزار بے کا بوکس یہ ٹھیک ہے بائیس ٹیس روی کا پرپیس پڑھے گا یہ ہی آپ کانٹر پر آکے دکان در بیٹھتے ہیں فورٹی ٹو فٹی کا بیٹھتے ہیں وہ اچھا خاصا پرافٹ بھی ہے کوئی گھر کے لیے کے جانا چاہتا ہے یہ بھی پیور چوکلیٹ ٹھیک ہے پیور چوکلیٹ ٹھیک ہے چار فلیور میکس ہیں اس میں چار فلیور میکس سیزن بھی ونٹر آ رہا ہے تو ونٹر میں چوکلیٹ زیادہ کھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو بار ہوتی ہے اس میں یہ چیک کریں یہ بھی 3600 کا بوکس ہے اس میں 25 پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریٹ کیا پرپیس کا 145 کے رون بڑ پرپیس پڑھے گا یہ 145 پرپیس کا ٹھیک ہے اس کی بھی 200 ہوتی جیسے مارس نیکر بانٹی ٹھیک ہے تین چار چیزیں ایسی ہیں جو 200 کی بکتی ہیں ایک ہی ریٹ میں آتی ہیں یہ بوکس میں دکھا دے 24 پیس کا یہ پورا بوکس آپ کو ملے گا زابردست اور یہ امران بھئی ٹھیک ہے اس میں چار فیور اویلیبل ہیں یہ ایمپورٹی آتا ہے اس میں ایک لوکل بھی آتا ہے وہ تو لوکل نہیں بانے کیونکہ پاکستان میں بہت ساری فیکٹریز جو لوکل بنا رہی ہیں بنا رہی ہیں لیکن یہ ایمپورٹی ہے یہ اس میں مینی کب بھی آپ کو مینے سے پیس سے پہلے بھی دکھا ہے ٹھیک ہے مینی کب بھی مل جائے گا اس میں چار فیور میں پاس ہی ٹھیک ہے چاہر فیور ہوں گے ٹھیک ہے چھو داشت ہوا ٹھیک ہے ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینی کب بھی یہ کتنے کا ہے یہ 3.30 کا پر پیس ہے یہ 3.30 کا پر پیس ہے 3.30 حول سے ریٹ ہے یہ 3.30 حول سے ریٹ ہے اور اس کو ریٹیل میں اچھے مارجن میں اپنے ارئیے کے ساتھ سے سیل کرتی ہے اور یہ کیا پوکون ہے کیا چیز ہے یہ ریٹی ٹوئیٹ ہے یہ ریٹی ٹوئیٹ ہے اس کا بھی ریٹ بتا دے یہ ہنڈرڈ کا کپ ہے یہ ہنڈرڈ روپیز کا کپ ہے یہ بہت پیاری ہے تو اس کو بھی آپ اچھی مارکیٹ میں اچھی جگہوں پر ریسیل کر سکتے ہیں یہ چیکر ہے بہت ہی پیاری آپ کو سویٹ دکھانے جا رہے ہیں اس پیاری ہے اس میں پاس دو قسم کی بائیٹی ہے یہ پیاری ہے یہ پیاری ہے یہ 1kg کا ایک 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 ڈی سکس گرام کا سویٹس ہیں نا سویٹس ہیں اس پیاری ہے اس پیاری ہے یہ کھٹے میٹی کینٹی ہوتی ہیں بہت چلتی ہیں یہ چیز ہے ہی ٹھوٹس مکوٹس ہے دیت کا پاک کیٹی ہے ہی روپے بہت چلتی ہے بہت چلتی ہے چلتی ہے یہ چوکلیٹس ہیں یہ چوکلیٹس ہے چلتی ہے 60 ڈی سو پیچاس روپے بیکری پہ کافی زیادہ مہنگا ملتا ہے یہ دیکھیں اس میں کافی کریکٹر ہیں کافی کالر یہ کافی شیپس بنی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ڈیزائننگ مل جائے گی یہ رولیٹی کا ڈیجرسی بسکٹ ہے بسکٹ ہے یہ چیک رہے ہیں جو مانگتے ہیں شوگر فری بسکٹ ہے ٹھیک ہے کتنے کا یہ رول ہے یہ رول چار سور پہ کر رول ہے چار سو کروڑھرنٹ پرائیس میں اگر آمیں پڑھتا ہے تو کم اصم سکس وفٹیس کی ہولسر پرائیس پڑھتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں پرانی جو پرانے ریٹ پہ ہوں وہ پرانے ریٹ پہ ہی بیشتے ہیں اچھا یہ اوپر کیا چیز ہے یہ چھتری جالیز بگرہ ہے ٹوائز بنے میں ہیں فیڈرز بگرہ ہیں یہ کسی بیلہ پڑھے گی یہ تقریباً ایک سو 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 روپے کی پڑھتی ہے سولہ سو روپے کا بوکس ہے داس پیس کا یہ ٹھیک ہے زبانہ سو یہ فیڈر پڑھے ہیں یہ بڑے سائز کا فیڈر ہے بڑے سائز کا فیڈر بھی ہے جی بلکل یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جیلی ہے اس میں بارہ تیرہ فلیور لگے ہیں یہ پیکٹ کتنے کا جیلی کا آپ کو ملے گا ٹو فیفٹی کا امران بھئی یہ ساری جیلی کی برائٹی ہے یہ بیٹو کی رینج ہے یہ ساری جیلی کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ فوکس انڈی ہے یہ مارش میلو ہے یہ کافی بھی ہے یہ کافی ہے اس کو دو گرم کافی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ مارے پاس مران رہی یہ بارہ سو روپے کا بیگٹ ہے یہاں پر سیل میل مارے سی لی جا کے چودہ چودہ سو کا بیچتے ہیں یہ مارجن اچھا نکالتا ہے یہ مارکٹنگ کریں اس چیز کی تو کافی آپ کو بجل مجھے یہ نہیں کہہ سکتا ہم ہم داس ہزار میں کچھ نہیں کر سکتے کچھ ہو نہیں سکتا کرنے پر دیپینڈ ہے یہ سی لیکٹین وغیرہ ہے کیری چیز ہے یہ ٹوپنگ سوس ہے ہمارے پاس اس میں تین فلیور ہوتے ہیں یہ ہوت چوکٹ پاورڈر ہے گلیکسی کا اور یہ کیا ہے یہ کلیکٹر میں کچھ پاورڈر ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہنیزوگی ورائٹی ہے یہ ہنی بھی آپ کو مل جائے گا یہاں پر ہوسے لیڈ پر یہ کافی ورائٹی ہے اس میں ملک ہے پیزا سوس ہے کوئکر بغیرہ ہے یہ بابل بغیرہ ہے ایکسرا بابل بغیرہ ہے یہ ٹرائدنٹ بابل ہے ریٹ کیا ہوں گے ان کے یہ ریٹ ہے یہ آپ کو چوبی سو پچاس روے میں ملے گی یہ ہی دکان در بیجتے ہیں تقریبان سوروے کا پڑھتا ہے دو سوروے کی ریٹیل ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے پیس کتنے کا پڑھے گا یہ یہ تقریبان ایک سو چار پانچ سوروے کا پڑھے گا اور سیل کتنے کا ہوتا ہے یہ دو سوروے کے لگ بگ جا کے ہوتا ہے یعنی کہ یہ نبی روے کی بچتا ہے اس میں دو سوروے تک ریٹیل ہوتا ہے اب جو سیکشن ہے اس میں آپ کو پیٹ فوڈ کی کمپلیٹ برائٹی ملے جا رہی ہے جو پیٹ کے لیے مطلب فید ہوتی ہے ٹھیک ہے دکھاتے ہیں اس میں امنان بھئی کافی رینج ہوتی ہے سب سے پہلے کیا دکھائیں گے یہ بلیوں کی خوراک ہے بلیوں کی خوراک آ جکی ہے یہ اس میں تین چار فلیور میں پاس پر اویلیبل ہیں اس میں پانچ شے فلیور ہوتے ہیں یہ فور فیٹی گرائم کا پاؤچ ہے فور فیٹی گرائم کا پاؤچ ہے ٹھیک ہے یہ ریٹیل میں بارہ سور پر تک ریٹیل ہوتا ہے ہول سر پرائز اس کی نائن ہنڈرڈ ہے نائن ہنڈرڈ میں یہ فریسکی برینڈ میں کیٹ فوڈ ہے پیٹ گری میں ڈوگ فوڈ ہے پپی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جس کو چھوٹے ڈوگ ہوتے ہیں اس میں کافی ریٹیز بھی ہوتی ہیں کچھ ختم بھی ہوئی بھی ہیں اس کی وجہ ہے کہ جانوروں کی کینڈیز بھی یہاں پہ موجود ہیں کینڈیز نے ان کے فیڈ کیا سکتے ہیں اس میں ان کے شیمپو بغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے حالات کی وجہ سے کچھ چیزیں شارٹ ہو چکی ہیں شانی بھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت ہی پیاری ورائیٹی دکھائی اور میں نے فرس ٹائم یہ اس طرح کی ورائیٹی دکھائی ہے لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ سویٹس کی ہول سیل مارکٹ کا وزٹ کیا جائے کافی ایٹم کم تھی انپورٹ کی وجہ سے ابھی بہت کم دکھائی ہمیں کم ہے جو انپورٹ کے حالات کی وجہ سے اور لاس پہ ایڈرز بتا دے کہاں پہ موجود ہیں شیخ کیسر کی دکان پہ جانے ہیں ماشاء اللہ بہت فیمز ہے شیخ کیسر سویٹس کی دکان ہے ایسا سٹیٹر شیخ کیسر کی دکان ہے ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے ایک نئی سٹی ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ